کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بعض اکابر صحابہ اکرام جو تھے وہ مدان جنگ سے فرار ہوئے جو کہ قبیرہ گناہ ہے تو کیا وہ حضرت علی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ نہیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے یہ افضلیت ہے غیر افضلیت کا چکر آپ سوال پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے وہاں کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نا بخاری میں کہ وہ غزبہ احد میں بھاگ گئے تھے تو بعد میں سورہ علی عمران میں اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس مصر سے صحیح بخاری میں ہی ہے حضرت عثمان علیہ چکٹر میں وہ آگے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ عثمان جو ہے غزبہ بدر میں بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں ہاں نہیں تھا اور عثمان جو ہے یہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے ان کا آج ہی بھاگ گئے تھے اور اس نے کہا کہ سلہ عدیبیہ کے موقع میں بھی عثمان کوئی نہیں تھا وہ اصحاب شجرہ میں ان کا ہاں نہیں تھا انہوں نے کہا اللہ اکبر تینوں نیگٹیو چیزیں لے کے جب جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے بلایا اہدر آ اور انہوں نے صحیح پنجابی لگال کی تھی انہوں نے کہا اہدر آتے ہیں پھاکیوی لائے جا میرے گلوں کیونکہ جب انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا لائے جا جنہیں نے تنوے پڑا آگئے پھے جانے انہوں نے یہ بھی دیں انہوں نے کہا تو پہلے کہا کہ بدر ہی نہیں سنتے بدر میں وہ اس لیے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی وہ بیمار تھی نبی علیہ السلام ان کو اجازت دی تھی ان کی تیمارداری کے لیے تو انہوں نے کہا اہد میں بھاگ گئے تھے تو اہد میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے ان کو قرآن حکیم میں ماف کر دیا جب اللہ نے کہا دیا اللہ تعالی نے تم سے آفیت کا معاملہ فرمایا تو اب وہ ماف ہو چکا وہ قرآن میں آ چکا رہا سلہ او دیبیہ کا موقع تو عثمان زیادہ معزز شخصی اس وقت کوئی نہیں تھا کیونکہ عثمان کی تو قتل کی جو ہے وہ افواہ پھیلی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے تو اس کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت کرو عثمان زیادہ معزز شخصی کوئی نہیں تھا سلہ او دیبیہ پہ ان کا ہونا کیا نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے تھے تو ان کا جا یہ تینوں مصر والوں کو یہ بھی لے جا فقی میری طرف سے ٹھیک اچھا ایک سوال یہ ہے جی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن عدیس جو ہے اس کو خود ڈریکٹ عام سلیمان کو پڑھنا چاہیے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کی عدیس بھی ملتی ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں جونئر جو صحابہ تھے ان کو جو تھے یہ خارجیوں نے متاثر کر دیا تھا شفاعت کے منکر کے عقیدے کی طرف جانے لگے تھے میرے بھائی اس کے پھر آپ کیا ارزل نکالنا چاہتے ہیں کہ قرآن دیس نہ پڑھے نہیں وہ کہتے ہیں انہی جی صحابہ کو بھی کسی بڑے صحابی سے مدد لینی پڑھ تو لینے مدد ہے تو سارا ہم نے کب کہا ڈریکٹ پڑھے میں نے آج تک نہیں کہا ڈریکٹ پڑھے میں نے آج تک نہیں کہا میں نے یہ ترجمہ قرآن کا لکھا ہے میں نے تو کہا آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھے جب ہم آلہ حضرت کا ترجمہ ریکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انجینئر صاحب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آلہ حضرت سے تو آلہ حضرت نے اگر ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا ترجمہ کیا یا شیخ عبدالقادر زرانی المدد تو آپ کہہ لیں اور اگر انہیں ترجمہ کیا اللہ تیری ہی عبادت کریں تو انہی سے مدد چاہیں کا ترجمہ تو موجود ہے تو جب میں آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں آلہ حضرت سے قرآن پڑھ رہا ہوں میں شریف ثانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں شریف ثانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوں میں تکی عثمانی صاحب سے ترجمہ کیوں قرآن پڑھوں میں ڈاکٹر تیل قاضی صاحب سے کیوں پڑھوں میں ان کے بزرگوں سے کیوں نے قرآن پڑھوں آلہ حضرت کی یہ نوٹس تھے یا انہوں نے عوام کے لیے لکھے ہیں ان کو تو عربی آتی تھی بحاری کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے نوٹس بنایا یہ پیسے کمانے کے لیے کیا یا عوام کے لیے پیسے والا بھی میں اس کو نہیں ڈریس کرتا عوام کے لیے کیا تو سر ہم عوام کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں یہ اتنا بڑھا ہے یہ میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں کیا علماء سے یہ نہ کہیں کہ بابے گاہ فرماتے ہیں علماء سے کہیں کہ قرآن و دیس میں کیا اور اس کا ترجمہ میں بتائیں یہ بات کریں گے تو وہ کہان گے انجیننگ ہو گئی ہے ساڑھے لوگ کدھر گالوی کرتے ہیں لگ رہا ہے اور اگر اس کو نہ بھی پتا اس سٹیشن تک پچھا دیتے ہیں وہ ایک اتراز آپ پر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر علتانون حضرت زیفر علتانون پر نظر رکھتے تھے کہ وہ کس کے جنازے میں شریک ہو رہی ہیں اسی سودوی مولوی کو وہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اچھا ایک سوال یہ کیا گیا جی کہ سوہ لاکھ نبی ہیں جبکہ امتیں ٹوٹل جو ہیں وہ سکسٹی نائن لکھی ہیں سوہ لاکھ والی روایت مسند احمد میں کمزور روایت ہے بس یہ قرآن پاک میں یہی آیا ہے کہ ہم نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور کئی کثیر ایسے ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا ہمیں کوئی تعداد نہیں بتائی گی یہ مسند احمد میں دیس کمزور ہے بس لوگوں نے خود لکھی ہے میرے بھائی کہیں قرآن دیس میں نہیں آئی اچھا ایک یہ چیز ہے جی کہ حضرت معاویہ جو تھے ان کو لگایا گیا تھا وہ کاتب تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں سوارش قبول کی جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ان کی فیور میں اس لئے بات جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے جو سوارش تھی نہیں بھی قبول کی تو کہتے ہیں ایسے تو کئی قیسیز تھے کہ نہیں قبول کی تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہی نہیں تو آپ فضیلت دیں ہم فضیلت سے کب انکار کر رہے ہیں ہم نے فضیلت سے تو کب انکار ہی نہیں کیا دیں فضیلت ہم نے یہ کہا کہ اس میں جو آگے راوی کے الفاظ ہے نا کہ نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ کسی کو نا نہیں کرتے تھے ٹھیک ہو گیا تو اس دن نبی الاسلام سے جو ابو صفیان مانگ رہا تھا وہ آپ عطا فرماتے رہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے قادم وحی پہ میرا پھر پورا کلیف دیکھنا ریپلائی ڈو ڈاکٹر سرہ رحمہ اللہ کہ حضرت معاویہ قادم وحی تھے ٹھیک تو ہم تو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھ باقی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں وہ بھی ذرا بیان کیا کریں ٹھیک اچھا یہ کوئی مانے والدین مصطفال صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات آئی ہے اچھا اس میں میں بتا دوں بال لوگوں نے کہا جی میں نے اس میں ترجمہ کیا ہے منشی تو منشی کوئی نیٹوریس ورڈ نہیں ہے سر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ اردو پہلے سیکھیں منشی بڑا آنوریبل ورڈ ہے آج کل کلرک جو ہے نیٹوریس ورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کلرک کی بڑی عزت بھی ہے ٹھیک ہے نا کلریکل جواب کی اور جو غصے میں آتے ہوں کہتے ہیں دیکھیں جی کتے میں ایک کاف ہوتا ہے کلرک میں دو کاف ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف کلرک عزت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ ورڈ تو آپ معاشرے کے اعتبار سے ہیں علامہ وحیدو زمان صاحب کا جو پی ڈی ایف موجود ہے اس میں انہوں نے اس حدیث سکس فور زیرو نائن نمبر حدیث ہے ابو سفیان والے چپٹر میں رضی اللہ تعالیٰ نے منشی ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے اور بریکٹ میں کاتب ٹھیک ہو کہا جی جو نئی پرنٹنگ آئی ہے مقبہ اسلامیہ کی انہوں نے وہ اس میں سے کاٹ ہی دیا کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کہ منشی کیا کرتا ہوتا ہے اس حدیث لکھتا ہے نا سیٹھ کا تو منشی کو برا ورڈ نہیں ہے نہ تحکیر کے طور پر کبھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اب یہ اگر آج کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ کے اوپر کوئی کرنا ہے وہ تو میرے بھائی بریلوی بھی کہتے ہیں نبیل اسلام کے لئے مرنے کا لفظ استعمال کرو اس وقت تو اہل حدیث دفاع پر کھڑے ہو جاتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّمْ مَيِّتُن وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِ رُسُولَ اَفَإِمْ مَاتَ اس وقت تو وہ کہتے ہیں یا لکھا ہوئے ہم کیوں نہ بیان کریں ٹھیک ہونا جی تو کاتب منشی کلر کوئی بھی لفظ اسسسٹنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی توہین نہیں ہے اچھا آگے یہ ہے جی کہ رسول پاک سسم کے بجو بلدین کریمین ہیں ان کے متعلق آپ بھی سکوت کے قائل ہیں شیخ زبیرلی زہین نہیں میں سکوت کا قائل نہیں ہوں میں ان کو اہل فترت میں مانتا ہوں میرا کلپ رکارڈڈ ہے مسئلہ 98 لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اچھا آپ سکوت کے نہیں ہوں جی نہیں سکوت کے قائل نہیں ہوں ٹھیک ہے اور آگے ایک سوال ہے جی